اسلام علیکمو فرینز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں اور سب لوگ ہوں کے خیریت کے ساتھ دوستو آج ہم بات کرنے لہے کہ انڈین کرکٹ پور نے ایک دفعہ پھر اجارہ داری قائم کر دی ہے اپنی انٹرنیشنل کرکٹ پر جس کی وجہ بنے ہیں وہ کہ انہوں نے دورہ کینسل کروا دیا ہے انگلیش کرکٹ ٹیم کا جو کہ انہوں نے کرنا تھا بنگلہ دیشی سرزمین پر دوستو انگلیش کرکٹ ٹیم نے دورہ کرنا تھا بنگلہ دیشی سرزمین پر جس میں انہوں نے کھیلنے سے تین ونڈے میچز اور تین ٹی ٹونٹی میچز اور جس کی وجہ بنی ہے آئی پیل جی دوستو ہم بات کرنا ہے آئی پیل کی آئی پیل کو ریز کیجول کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے انگلیش کرکٹ ٹیم نے اپنا بنگلہ دیشی سرزمین پر جا کے یہ میچز کھیل سکے دوستو بہت ہی مشکل ٹائم ہے سکر بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے لیے کیونکہ ان کی ساری تیاریاں جو ہیں وہ پوری تھی اور انہوں نے یہ پورا پلان کیا ہوا تھا کہ یہ دورے کے لیے اور اس دورے کے کینسل ہونے کے بعد یہ دورہ 18 ماہ تک بلکل بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک بیزی سکیجول ہے انگلیش کرکٹ ٹیم کے آگے کیونکہ ورلڈ کپ جو ہے وہ بھی سر پر ہے اور وہ بھی یو اے ای میں کھیلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ دورہ ممکن جو ہے پلے ہونا اور یہ کمپلیٹ ہونا بلکل بھی ممکن نظر نہیں آرہا بہت ہی ایک بڑی خبر ہے کشمیر پرینئر لیگ میں جارہ داری قائم کرنے کے بعد آئی سی سی کو شکایت لگانے کے بعد اب انہوں نے ایک اور نیا پروپاگنڈا جو ہے وہ کر کر یہ دورہ جو ہے وہ کینسل کروا دیا ہے دوستو دیکھنا پڑے گا اب کب تک یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ چلتے رہیں گے اور کس طرح وہ انٹرنیشنل کرکٹ پر انفلوئنس جو ہے انڈیا کا اثر کب تک رہے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دورہ کب ممکن ہوتا ہے اور منگلہ دیشی سرزمین پر کب جو ہے انگلرڈ کے ٹیم جو ہے وہ قدم جمعاتی ہے اور کیا سیریز کا رزلٹ آتا ہے دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں پہلے جانے سے پہلے سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں بہت شکریہ